اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے یہاں پر آج ہم بنائیں گے میچ پٹاٹو فرنچ ٹوست کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے فیلنگ کو ریڈی کریں گے یہاں پر ہم نے لے لیا پین اس میں دو چمچ ڈال دی میں نے آئل کے اور سولے کو میں نے کر لیا تھا آئل کو یہاں پر ہم تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہاں پر جی چمچ کی مدد سے سارا آئل میں نے پین میں پھلا دیا ہے اب یہاں پر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاس چوکہ میں نے چوب کر کے پہلے ہی رکھ لیے تھے یہاں پر میں نے دو عدد لیے ہیں پیاس اب پیاس کو تھوڑا سا ہم سوتے کریں گے یاد رکھئے گا آپ نے ان کا کلر چینج نہیں کرنا ان کو تھوڑا سا بالکل سوتے کرنا ہے اور جیسے ہی سوتے ہوگا تو پھر ہم اس میں سپائسز ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پیاس جو میں نے اس کے اندر ڈال لیں ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے پیاس جو ہیں اچھے سے سوتے ہو جائیں اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پیاس ماشاء اللہ سے سوتے ہو چکے ہیں اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہم ہلائیں گے چمچ کی مدد سے بعد میں سپائسز ایٹ کر دیں گے یہاں پر یہ دیکھیں تقریباً آدھا چمچ میں نے ڈال دیا ہے نمک کا اب یہاں پر لال کٹی ہوئی میرچی ایک چمچ کا پانچویں حصہ میں نے ڈال دیا ہے اب یہاں پر ایک چمچ کا پانچویں حصہ گرم مسالے کا ڈال دیا ہے اور اب جی یہاں پر ایک چمچ کا پانچویں حصہ کٹی ہوئی لال میرچی کا ہم ڈال دیں گے تو یہاں پر کٹی ہوئی لال میرچی بھی ہم نے ڈال دی ہے اب یہاں پر ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی مرچی کا پاودر اور ایک چمج کا پانچ فائن حصہ ہم نے ڈال دیا ہے کالی مرچی کے پاودر کا یاد رکھئے کہ سارے سپائسز آپ نے ایڈ کرنے کوئی سکپ نہیں کرنا ایک چمج کا دوسرا حصہ میں نے ڈال دی ہے کرینڈر پاودر کا یہاں پر ایک چمج کا تیسرا حصہ ڈال دیا ہے میں نے زیرے کا اب یہاں پر یہ سارے میں نے سپائسز میں مالات میں یابون عشق ملقہ بڑھدیں ابی آمین اور مائیں آمین ملقہ بڑھائیں ملقہ بڑھائیں خرم کرنا اس طریقے سے مکسر ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دوسرا جو مکسر ہوتا ہے نا آلو کا جو ہم بناتے ہیں اس سے بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اب یہاں پر میں نے پٹاٹو لے لئے تھے ہاف کے جی تقریباً پٹاٹو تھے جن کو میں نے اس طریقے سے بوائل کر کے اچھے سے دھوکے بوائل کر کے پھر ان کو چھل کے اور ان کو اس طریقے سے میش کر لیا تھا تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہاں پر یہ دیکھیں سارے آلووں کو ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھے سے تو سارے مسالے کے اندر سارے آلووں کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے سپائسز ان میں مکس ہو جائیں اور جتنے اچھے سے آپ مکس کریں گے سارے آلووں کے اندر ٹیسٹ چلا جائے گا اور یہ دیکھیں سپیچلا کی مدد سے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں تو یہاں پر میں نے آلو تقریباً آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے تو وہ میں نے لیے تھے اب یہاں پر میں ڈال دوں گی ہرا دنیا جس کے لئے بہت کھلا کھلا مکسر لگے گا اور دو ادر تقریباً میں نے اس کے اندر ڈالی ہے ہری مرچی جو کہ میں نے کٹ کر کے رکھ لی تھی اب یہاں پر اس کو ہم کریں گے مکس ہرے دنیا کو تاکہ ہرا دنیا بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور ہم نے اس کے اندر ہری مرچی ڈالی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہمارا مکسر کا کلر لگ رہا بہت ہی خوبصورت کلر لگ رہا اور ٹیس میں بھی بہت ہی ڈیفرنٹ تھا تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اس مکسر کو آپ روٹی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے بنا کرنا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ضرور نہیں فرنس ٹراؤسٹ کے اندر ہی آپ نے اس کو لگانا ہے تو آپ اس کو روٹی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اس مکسر کو اسی طریقے کے مکسر کے ساتھ آپ سموسے بھی فیل کر سکتے ہیں جیسے آلو کے بڑے سموسے باہر بزار بغیرہ سے ملتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے مکسر بناتے ہیں تو آپ اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا مکسر ماشاءاللہ سے اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ بلکل یہاں پر ریڈی ہے اب یہاں پر ہم اس کی فیلنگ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لی تھی بریڈ میں آپ کو فیل کر کے دکھاؤں گی کس طریقے سے ہم اس کی فیلنگ کریں گے اب یہاں پر ایک بریڈ میں نے لی ہے تو اب اس کے اوپر ہم میچ جو ہے نا پٹاٹو کا مکسر جو ہم نے بنایا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے تو ہسپس ضرورت آپ نے لگانا ہے اس کو اوورلوڈ نہیں کرنا زیادہ لگائیں گے تو وہ صرف اس کے اندر مکسر ہی مکسر نظر آئے گا اور کھانے میں بھی اچھا نہیں لگے گا اس لئے آپ مناسب مقدار میں اس میں مکسر لگائیے گا بہت زیادہ بھی نہ لگائیے گا اور بہت کم بھی نہ لگائیے گا پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اندر مکسر لگایا بھی ہوئے یا نہیں تو اب یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو فیلا دینا اس کے کورنرز بغیرہ پر بھی اچھے سے آپ نے مکسر لگا دینا کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوپنی چاہیے ساری جگہوں پر آپ نے اس کو اچھے سے لگا دینا اور یہ دیکھیں میں نے ساری جگہوں پر اچھے طریقے سے مکسر لگا دیا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو لگا دینا ہے اب یہاں پر اس کے دوسرے جو سلائسے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور شریقی مدد سے اس کو کٹ کر لیں گے یاد رکھیں کہ یہ بہت لو بجٹ ریسپی ہے کوئی بھی اس کو گھر میں ٹرائے کر سکتا ہے بریڈ تو ہر کسی کی گھر میں ہوتی ہے اور آلو بھی ہر کسی کی گھر میں ہوتی ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں تو ایسی ریسپیز بھی بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے میں نے جو نا ٹوست پنا کر ریڈی کر لئے تھے اب یہاں پر میں نے لے لیا انڈے ان کو اچھے سے میں نے پھینٹ لیا تھا اب انڈے کے اندر اس کو ڈپ کریں گے اس کی اچھے سے کوٹنگ کریں گے اور اس کو صرف ہم نے انڈہ ہی لگانا ہے ہم نے اور کچھ بھی نہیں لگانا بہت سے لوگ نا بیسن کا مکسر بنا کر اس میں نمک مرچی ڈال کے اس کے اندر ڈپ کر کے بھی اس کو بناتے ہیں تو اس طریقے سے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ٹوست جو ہے وہ تھوڑے لائٹ ویٹ رہتے ہیں یہاں پر پین میں نے لے لیا تھا ایسا اللہ سے ہمارا گرم ہو چکا ہے تقریباً تو اب ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر ٹوست ہم نے بنا کر جو ریڈی کی ہیں وہ اس کے اندر ڈالیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے ون بائی ون کر کے بہت جلدی یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو میڈیم سا فلیم آپ نے رکھنا ہے چولے کا ہائی فلیم نہیں رکھنا نہ آپ نے بہت کم فلیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پر ہم ان کو پکھائیں گے دو سے تین منٹ کے اندر یہ پاک جاتے ہیں کیونکہ مکسر تو اندر سے پکا ہوا ہے اور باہر سے انڈا ہی ہم نے پکانا ہے اور اس کو کرنچ دینا تھوڑا سا سلائسز کو تو اس لیے بہت جلدی یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں سلائسز میں نے آپ کے سامنے اس کو اندر رکھا ہے تو اب ہم ان کی نا جو چینج کر دیں گے سائڈ اور دیکھیں کتنا اچھا گلر آیا ہے ہم نے دینا ہے گولڈن براؤن سا کلر باہر سے کرنچی ہونا چاہیے وائٹ وائٹ سا کلر نہیں رہنا چاہیے اس طریقے کا کلر دینا ہے آپ نے تاکہ کرنچی کرنچی سا باہر سے لگے اب یہاں پر یہ دیکھیں اس کی سائڈ پر ہم نے کر دی ہیں چینج اور یہ دیکھیں کتنے اچھے ٹوست ہمارے بن کر ریڈی ہو رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ ان کو افتار میں بنا سکتے ہیں کوئی گیسٹ آئے تو جلدی جلدی بوائل کر کے آلو تو آپ ہی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکی ہے ہماری ریسپی اب ہم ان کو نکال لیں گے ایک ایک کر کے تو ایک ایک کر کے آپ اس طریقے سے اس کو نکال لیجئے گا اور اوائل کا تھوڑا اس کو بلکل آپ نے کم اوائل میں ہی فرائے کرنا ہے زیادہ اوائل میں نہیں کرنا وہ بہت زیادہ ہیبی ہو جائیں گے تو یہاں پر آلو تو اس لیے تھوڑے تھوڑے اوائل میں آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے میں آپ کو ان کو سرپ کرے دیکھاتی ہوں یہاں ہماری ریسپی کے فائنل لک اور یہاں ہماری ریسپی فائنل لک بہت ہی ریسپی بن کر تیار ہوئی تھی کھانے میں بہت تیسٹی تھی اگر میرے ریسپی اچھی لگتیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں